خورشید شاہ کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم خورشید شاہ نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں سب اچھے کی ریپورٹ ہے ریپورٹ کچھ دیر تک ایوان میں پیش کریں گے تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ رانہ تارک ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک بتائے گا اس اجلاس میں کیا کچھ تیپ آیا تارک سے رابطہ بحل کریں گے خورشید شاہ کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا خورشید شاہ نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں سب اچھے کی ریپورٹ ہے ریپورٹ کچھ دیر تک ایوان میں پیش کی جائے گی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں تمام اراکین موجود تھے پی ٹی آئی اور حکمتی اتحادی اراکین بھی اس اجلاس میں موجود تھے جس کی صدارت خورشید شاہ کی جانب سے کی گئی ہے اور اب یہ اجلاس ختم ہو چکا ہے اور خورشید شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں سب اچھے کی ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ کو کچھ دیر بعد ایوان میں پیش کر دیا جائے گا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں خورشید شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں سب اچھے کی ریپورٹ ہے اور یہ ریپورٹ کچھ دیر بعد ایوان میں پیش کر دی جائے گی خرشی شاہ کی زیرے صدر جو قومی اسملی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض خرشی شاہ کی زیرے صدر جو قومی اسملی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا کچھ ڈسکس کیا گیا کیا سامنے آیا جی خصوصی جو کمیٹی تھی اس کے اجلاس کی جو تفصیلات ہیں وہ ظاہر ہے بریسٹر گوھر نے باہر میڈیا سے آکے گفتگو کی حکومتی راکین نے کسی گفتگو نہیں کی جو بریسٹر گوھر تھے تو انہوں نے کہا کہ ذہا رہی ہے ان کیمرا گفتگو تھی تو ہم جو پوائنٹس ہیں جو مجاویزات ہم سے تھوڑے بہت شیئر ہوئے تھے اس کے والے سے تم بات نہیں کر سکتے لیکن اوہرال انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں یہ ترامیم کی جاری ہے اور رات کے اندھیرے کی حکومت ہے اور رات کے اندھیرے میں یہ ترامیم کر رہے ہیں حکومت آج بھی حکومت نے آج بھی ہم سے کسی قسم کا کوئی بیل شیئر نہیں کیا اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی بیل کا کوئی ڈراف موجود نہیں ہے اور ان کا اشارہ تھا کہ عددیہ کو کمزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے شاید لگتا ہے کہ بہت سے ایسی ترامیم ہیں جو عددیہ خصیص دور کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے آج ووٹنگ کروانی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ چار بج گئے ہیں لیکن اتنی جلدی یہ بلڈوز کر رہے ہیں چیزوں کو یہ حیران کون ہے انہوں نے کہا جی کل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بہت زبدرست فیصلہ تھا اور جب مولانا فضل رمان صاحب کے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی کسی تجویز کوئی بحث نہیں ہوئی اور مولانا صاحب کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کیا سکتے انہوں نے کہا کہ صرف سنا ہے کہ کوئی تجویز انہوں نے دیا ہے بہت اجلاس جو تھا وہ اس میں کسی قسم کا کوئی بل بھی شیئر نہیں ہوا لہٰذا پی ٹی آئی کی جو رانم آتے ان کے بعد کسی قسم کی کوئی تفصیلات موجود نہیں تھے کہ وہ عوام سے شیئر کرتے یا میڈیا سے شیئر کرتے بس صرف حکومت پر انہوں نے تنقید کی انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا جو کوئی ڈرافٹ تھا وہ ان سے شیئر نہیں کیا جا سکا اور جو ان کے گنشدہ ایم این ایس ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تین چار ایس ایم این ایس ہیں جن کو سبردستی اٹھائے گیا اور ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور ان کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور مطالقہ فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے اور اگر ووٹ ان کا ہوتا ہے تو ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے تو یہ دفصیلات ہیں جی ٹھیک ہے ریاض ساتھ ہی رہے گا ناظرین حکومت آئینی ترمیم کے لیے مطارق ہے مکمل حکمت عملی کے ساتھ اہوان میں اترنے کو تیار ہے وفاقی کابینہ اور قامی اسیمیلی کے اجلاس مسلسل تاخیر کا شکار ہیں وقت میں تیسری بار تبدیلی کی گئی وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا سینٹ کا اجلاس بھی چار بجے کی بجائے شام سات بجے ہوگا آئینی ترمیم پارلیمیٹ میں پیش کرنے کی منظوری دی جائے گی ریاض علاق ہمارے ساتھ موجودہ ریاض بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ کابینہ کا اجلاس اب تک شروع نہ ہو سکا کیا مولانا فضل الرحمان کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے جی تقریبا رات علیہ الصبح تک جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو حکومتی علاقین تھے تقریبا دو کے تین کے قریب ملاقاتیں انہوں نے کی اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا کہ جو کچھ ڈرافٹ کی تفصیلات ہیں کہ وہ ہم سے شیئر ہو جائے تو ہم اس کا جواب دے دیں گے تو ذرائق کا کہنا ہے کہ کچھ ڈرافٹ کی تفصیلات ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے شیئر کی گئی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ کابینہ کے اجلاس سے پہلے یعنی تین وجہ سے پہلے ان سے شیئر ہو جائیں گے جو کابینہ کے اجلاس صبح گیارہ بجے ہونا تھا وہ پھر تین وجہ رکھ دیا گیا اب بھی تقریباً چار سے اوپر ہو چکے ہیں اور جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ شروع نہیں ہو سکا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے واضح طور پہ ابھی جو ہے وہ کیونکہ جو حکومت یہ دعویٰ تو کر رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پورا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بغیر ان کی نمبر گیم جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی لہذا ان کے جواب کا انتظار ہے اور اسی لیے حکومت نے دو ڈرافٹ تیار کیے ہیں ذرائع کے مطابق ایک ڈرافٹ ہو ہے جو اگر مکمل طور پہ ان کو تفصیلات جو ہے وہ مل جاتی ہیں اور جی ایو آئی فرزا مند ہو جاتی ہے تو وہ ڈرافٹ شیئر کیا جائے گا یا اگر مولانا فضل الرحمان کچھ ترامیم جو انہوں نے مانگی ہیں وہ اگر ترامیم ہوتی ہیں حکومتی جو کمیٹی ہے اور وہ آپس ان کی رائے اگر وہ ہو جاتی ہے منقسم نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ ڈرافٹ بھی جو ہے وہ کابینہ سے مزدور کروا لیا جائے گا تو فیل وقت جو ہے سیچوئیشن جو ہے وہ بالکل کلیر نہیں ہے اور کابینہ کا اجلاس بھی اس لیے جیسے نہیں بلایا جا رہا محسن نقوی اور باقی جو احسابدار اور باقی جو گزراء ہیں وہ وزیراعظم کی چیمبر میں اس لئے ملاقات کر رہے ہیں سابق وزیراعظم نواشر بھی پہنچ چکے ہیں تو شاید آدھے سے پونے گھنٹے میں کابینہ کا اجلاس اگر شروع ہو جائے تو ہمیں کچھ مزید اپ ڈیٹ اس پر مل جائے گی جا ریاض کچھ در پہلے ایک دعویٰ سامنے آ رہا تھا کہ مولانا جو ہیں وہ متفق ہو گئے ہیں تو یہ دعویٰ کن بنیادوں پر تھا کیا حکومت کو مولانا کی طرف سے کوئی پوزیٹیو ریسپونس ملا اب تک اب تک کسی قسم کی کوئی جو پوزیٹیو ریسپونس کی بات کی جائے اب تک تفصیلات سامنے نہیں آئیں کچھ ذرائع کے حوالے سے یہ خبری چلی تھی کہ مولانا صاحب نے ہاں کر دی ہے اور وہ مانگ گئے ہیں لیکن کوئی واضح جو ہے وہ اشارہ نہیں ملا حکومتی عراقین کی طرف سے جو مختلف اجلاس سے باہر دو تین دور ساکدار صاحب موسن نقوی صاحب بھی آئے گئے اور تو اس سے لگ رہا تھا کہ ظاہر ہے بیچینی مقرار ہے نمبر کیم ابھی پوری نہیں ہے جس کی وجہ سے دیسپریٹ اٹیمٹس ہیں اور باقیتہ طور پر پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی کوشش کی ورنہ اب تک جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں تو پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی کبھی کوشش نہیں ہوئی ظاہر ہے یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کو پی ٹی آئی نے اشاروں کنائے میں جو چیز بات آئی ہے واضح طور پر انہوں نے اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو ان کو انگیج کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے کچھ عراقین یا کچھ لوگ مان جاتے ہیں تو ہماری نمبر کیم پوری ہو جائے گی تو مولانا فضل رحمان کے حوالے سے ابھی تک جو ہے بہت کلیر کٹ جواب ان کی طرف سے نہیں آیا تو اس وجہ سے حکومت دیکھ کابینہ کا اجلاس بھی ابھی تک جو ہے وہ ٹیلے ہے اور باقی جو معاملات ہیں دونے ایوانوں میں وہ بھی تخیر کا شکار ہیں ریاض ملاقات ہی ہوتی رہی اور حکومت اور مولانا فضل رحمان کے درمیان سال سے کئیزار بلاو بھٹو ادا کر رہے تھے اور اس میں تب یہ سامنے آ رہا تھا کہ مولانا فضل رحمان نے کچھ تجاویز دی ہیں جو حکومت کے سامنے رکھی گئی ہیں کچھ پتہ چل سکا کہ مولانا کی جانب سے کیا تجاویز دی گئی مولانا کی جانب سے چند تجاویز جو تھی وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک بغیدہ طور پر ایک پینل بنا کے تین سے چار یا پانچ ججز کا پینل بنوا کے صدر کو سکنا ہے وزیرا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی منظوری اگر ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو پینل ہوگا اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیلئے اور اپنے منظور نظر ججز کو لگانے کیلئے استعمال نہیں کرے گا اور نہ صرف اتارے بلکہ حکومتیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں تو اس کے حوالے سے انہوں نے یقین دہانیوں کی حکومت سے کہا کہ ہمیں بتا دیا جائے جارہا ہے حکومت کے پاس اس حوالے سے واضح لائے عمل یا کچھ جواب نہیں تھا اور کچھ اور چیزیں تھیں مولانا صاحب کے کچھ مطالبات تھے جن کے حوالے سے بہت سی ابھی صورتحال کلیر رہی ہے کہ بزارتیں مانگ رہے ہیں مختلف باتیں اس وقت چل رہی ہیں لیکن وہ چیز سامنے نہیں آئی تو اب کچھ لوگ کچھ دو کے معاملات بھی ہیں لیکن زیارہ مولانا صاحب کے تحفظات بھی ہیں جس کے وجہ سے ابھی تک معاملات کل کی طرف نہیں گئے اچھا ریاض میاں نواز شریف اس وقت اسلامباد میں ہیں مولانا کے پرانے کولیگ ہیں پرانے دوستوں میں شمار ہوتا ہے اگر معاملہ سنبھالا نہیں جاتا حکومت سے تو کیا نواز شریف ان کی ریاجگہ جا سکتے ہیں کوئی چانسز ہیں جو موجود ہے صورتحال ہے اس وقت سیچویشن بن چکی ہے کہ پرائم منسٹر طاقت ورد ترین وزیر جو اس وقت قابینہ کے ہیں محسن نقوی صاحب اور بلاول بھٹو یہ سب جو ہے مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کر چکے ہیں ٹھیک ہے ریا ساتھ رہے گا پیپلز پارٹی کے رنماء قادر خان مندو خیل صاحب مہار ساتھ موجود ہے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائیے گا آج جو سیاسی محول اسلام بات کا مجموعی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج ترمیم ہو جائیں گی حکومت کے نمبر پورے ہو جائیں گے میرے سال میں تک مختلف مسلم نقنون کے رنماؤں کے بیانات ہیں اس حساب سے تو ہو جانے چاہیے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ریجیکٹ ہو جائے گا اور کیا ہوگا آپ کے سامنے کیلکولیشن ہے مولانا صاحب کے بٹی پرنٹ کر رہے ہیں باقی تو دو سو چوبیس کی ضرورت ہے دو سو چوبیس میں مولانا صاحب کے ساتھ دے دے تو ٹوٹل پیچھے تین چار رہ جاتا ہے اور تین چار میں اگر آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے جو فورٹی ون ہیں وہ آپ کے سامنے آزاد ہے پی ٹی آئی کے بس کے علاوہ آٹھ ویسی آزاد ہے اور باجوار سے جو رکن قومی سمری وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو میں میرے سال سے حکومت کی آزاد شماعت ہو رہے ہیں تو قرد صاحب آپ کے پارٹی کے چیر میں بلاول صاحب ان کی جانب سے رات کو ایک سالسی کا کردار ادا کیا گیا مولانا کمنانے وہ بھی پہنچے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب کی جو ہنکاوشی وہ رنگ لے آئیں گی دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو خصوصی کمیٹی بنی ہے پارلیمنٹ کے نیسا کے پارلیمنٹ کے نام سے ہے جو بھی نام آپ دے دیں تو وہ بھی بلاول صاحب کی اور یہ تاریخ میں بلکہ میں یہ سمجھ رہو کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اپوزشن اور حکومات اور تمام سیاسی پارٹی ہیں جانب وہ ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور اس کی جانب وہ آپ کریڈر ضرور بلاول صاحب کو دیں گے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو میں سمجھ رہو ان کے آگے بھی جو قانون سازی ہے اگر جو جو ممبر ہے یا وہ ازاد ہے یا کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے کیونکہ اس کے اوپر جو نائلی والا کلاس ہے وہ کلاس بھی اس کے اوپر نہیں لاغو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فائننس بل کے حوالے سے جو نہ وہ پارٹی کے اگینسٹ وہ نہیں دے سکتے ہو مگر یہ تو عام ایک قانون سازی ہے اور پھر یہ قانون کی طالبین میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو نہ وہ آٹھ ہزار سے زیادہ جو نہ کیسز سپرنگ کورن میں پینڈنگ گئے اور روز آنا سپرنگ کورن پورا پورا بینچ جو نہ وہ سیاسی مقدمات دیکھ رہے ہیں ایک عام لوگوں سے آپ اگر پوچھیں تو ان کے کئی سالوں سے جو نہ تاریخ تک نہیں آتی اور اسی طرح جو نہ وہ جو ہائی کورٹ کے سطح پر یہ لور جو ریسٹری ہے وہاں تقریباً بیس لاکی سپنڈنگ گئے ایک طرف تو جیجز اپائنٹ نہیں ہوتا ہے پھر جیجز اپائنٹ ہوتا ہے تو پھر ستہ ستہ سال کے بزرگ پورا پیٹر تھے ہیں تو اس سے بہتر ہی ہے کہ میری پہلی تجویز کی کہ انہی جیجز کی اگر ایج بڑھا جائے پھینسٹ سے اٹھا سٹھ کیونکہ آپ نے پھینسٹ سال کے بعد ریٹائر ہونے والے اور تین سال کے اندر آپ نے ابھی دو جیجز لیا ہے تو اس کمرلو کے سکسٹین نائن سیونٹی ایرز تو ویسی ہو گئی اور اگر ایک دو سال اور ایکسٹینشن دیں گے تو ایک طرف باتر سال کے ہوں گے تو اسے بہتر ہی ہے کہ انہی جیجز کو آپ کو پھینسٹ کے بجائے اٹھا سٹھ سال دیں اور ہائی کورٹ کو جو نا بہتر سے پھینسٹ سال دیں تو اگر تین سال تک جو نا آپ کو مزید جیجز کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے اور دوسری بات یہ جو آئینی عدالت کی بات چل رہی ہے تو میں اس کو بھی سپورٹ کروں گا کیونکہ جو سیاسی مقدمات ہوتا ہے یا حکومت سازی کے حوالے سے جو مقدمات ہوتا ہے ان کے لئے کاللک آئینی عدالت تکائن کی جہا ہے تاکہ جو نا یہ عام جو غریب لوگ ہیں جو پروپٹی کے کیسز ہیں جو جہادات کے ہیں جو اور مسئلہ مسائل ہیں ان کی کیسز کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں جہادات کی مسئلوں میں ایون کی جو وراثت والے کیسز ہیں جو پانچ منہ کے اندر اس کو حل ہو چاہیے وہ کئی کئی سال جو نا وہ التباہ کے شکار ہوتا ہے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ سپرنگ کورٹ ایک پیرلل پارلیمنٹ کے طور پر یہ کام کر رہی ہے چاہ اسلامباد ہے کوٹو یا سپرنگ کوٹو ان کو بالکل آپ عام مقدمات کو آپ علق کر دے اور آئینی عدالت علق کر دے اسی کے اندر ایک بینچ بنا دے تاکہ جو نا وہ سیاسی مقدمات وہ سن لے لیکن باقی جو بینچ ہے باقی ججز ہے وہ عام جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان کو ترجیب بنیاد پر اسکوال کریں